یہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبدالناصر مصر کا صدر تھا اس نے رشیہ کا سرکاری دورہ کیا وہاں پر کیمونیسٹ حکومت تھی اس وقت کیمونیزم کا توتی بولتا تھا دنیا اس سرخ انقلاب سے گھبراتی تھی دنیا میں اس کو ریچ سمجھا جاتا تھا آج تو اس سپر پاور کو اللہ تعالی نے سفر پاور بنا دیا ہے جمال عبدالناصر ماسکو پہنچا اس نے وہاں جا کر اپنے ملکی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کی ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیال کے لیے رکھا ہوا تھا اس وقت وہ آپس میں گپے مارنے کے لیے بیٹھ گئے جب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے تو ان کیمونیسٹوں نے کہا جمال عبدالناصر تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو تم ہماری سرخ کتاب کو سنبھلو جو کیمونیزم کا بنیادی ماخص تھا تم بھی کیمونیسٹ بن جاؤ ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشناس کنا دیں گے تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور تم دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں شمار ہو جاؤ گے اسلام کو چھوڑو اور کیمونیزم کو اپنا لو جمال عبدالناصر نے انہیں اس وقت جواب دیا تو صحیح مگر دل کو تسلی نہ ہوئی اتنے میں وقت ختم ہو گیا اور واپس آ گیا مگر دل میں کسک پاکی رہ گئی کہ نہیں مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں اتنا نہیں کر سکا دو سال کے بعد جمال عبدالناصر کو ایک مرتبہ پھر روز جانے کا موقع ملا تو اس وقت اس نے جناب قاری عبدالباسد صاحب کو ایک لیٹر بھیجا قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ نے تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو جانا ہے کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبدالباسد کی تو ضرورت پڑے سعودی عرب میں پڑے عرب امارات میں پاکستان میں جہاں مسلمان بستے ہیں ماسکو اور رشیہ میں جہاں خدا بیزار لوگ موجود ہیں دین بیزار لوگ موجود ہیں وہاں قاری عبدالباسد کی کیا ضرورت پڑ گئی خیر تیاری کی اور میں صدر کے حمرہ وہاں پہنچا وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیال کے لیے رکھا ہوا تھا فرمانے لگے اس مرتبہ جمال عبدالناصر نے حمد سے کام لیا اور ان سے کہا یہ میرے ساتھی ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے آپ سنیے گا وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھے گا وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا پڑھے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پڑھے گا انہوں نے کہا اچھا پڑھے فرمانے لگے مجھے اشارہ ملا اور میں نے پڑھنا شروع کیا سورہ تاہا کا وہ رکو پڑھنا شروع کیا جسے سن کر کسی دور میں عمر بن خطاب بھی ایمان لے کر آئے تھے قاری صاحب نے یہاں سے تلاوت شروع کی فرماتے ہیں کہ میں نے جب دو رکو تلاوت کر کے آنکھیں کھولی تو میں نے قرآن کریم کا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا سامنے بیٹھ ہوئے کیمنسٹوں میں سے چار یا پانچ آدمی آنسوں سے رو رہے تھے جمال عبد الناصر نے پوچھا جناب آپ کیوں رو رہے ہیں وہ کہنے لگے ہم تو کچھ نہیں سمجھے کہ آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا ہے مگر پتہ نہیں اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارا دل موم ہو گیا آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہنے لگ گئیں اور ہم کچھ بتا نہیں سکتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا سبحان اللہ جو قرآن کو مانتے نہیں قرآن کو جانتے نہیں اگر وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے دلوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیتا ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ